بھلوڑا کے مانلگڑ سے پورو میں کانگریس کے رہے ودایق ویویک دھاکڑ کی موت میں اب ایک نیا خلاصہ سامنے ہوا ہے میڈیکل ٹیم دوارہ بتائی گئی ریپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی موت ہاتھ کی نسے کٹنے سے نہیں بلکہ فاسی لگنے سے ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ چار اپریل کو ان کی موت کی خبر سامنے آئی تھی جس کے بعد قیاس یہ لگایا جا رہا تھا اور پراتھمیک ریپورٹ پولیس کی بھی یہی بتا رہی تھی کہ ہاتھ کی نسے کٹنے سے ان کی موت ہوئی ہے لیکن میڈیکل ریپورٹ اس کے اُلٹ بتا رہی ہے کہ ان کی موت فاسی کے فندے لگنے سے ہوئی ہے تو پھر ہاتھ کی نسے کیسے کٹی حالانکہ کچھ ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس گھٹنا سے پورو میں ہی ان کا گھر میں کوئی پارواری جھگڑا ہوا تھا جس سمیہ ہی انہوں نے ہاتھ کی نسے کٹ لی تھی اور اس کے بعد انہوں نے فندہ لگایا تو سوال کھڑے ہو رہے ہیں میڈیا ریپورٹس میں سوال یہ بھی کھڑے ہیں کہ اگر ہاتھ کی نسے کٹ لی تھی تو کافی خون بہنا چاہیے تھا لیکن اتنے خون کے دھبے پورے روم میں نہیں ملے وہیں ویویک دھاکڑ نے اپنا ایک سوسائیڈ لیٹر بھی لکھا جس میں انہوں نے کہا انہوں نے آروپ لگایا ہے کسی پر اور کس پر لگایا انہوں نے نام نہیں لکھا تھا اس کے علاوہ انہوں نے اپنی پوری سمپتی اپنے پتا کے نام کی تھی اس کے علاوہ یہ پورا معاملہ جب ہوا اس سے کچھ دنوں پہلے ہی ان کی پتنی کے چہرے پر چوٹ کے نشان تھے جسے لے کر آڈوس پڑوس میں اور پتنی جس سکول میں پڑھاتی اس میں کافی چرچائیں بھی ہوئی تھی تو پوری طرح سے یہ ایک مڈر میسٹری بن گئی ہے حالانکہ پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سوسائیڈ نہیں مڈر ہو تو پوری خبر آپ کو بتائیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے آپ کی رہی کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے